اللہو 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 اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمد للہ اللذی لم يتخذ ولدا ولم يکل لہو شریک فی الملک ولم يکل لہو ولي من الظلی وَقَبِّرُهُ تَقْبِيرًا اللہم صلی علی محمد وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ کَمَا صلیت عَلَىٰ اِبْرَاهِيم وَعَلَى آلِ اِبْرَاهِيم اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللہم مبارک اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ رَبَّ شَرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ الْأُكْدَةً مِّلْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِيم رَبَّ ذَدْنِ عِلْمَام اَمَّا بَعَدُ فَعُوْضُ بِاللَّهِ السَّمِيلَ عَلِيم مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيم وَلَنَ بُلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْقِ وَنَقْسِمْ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشْرِ ثَابِرِين صدق اللہ العظیم دکی دگل دکی آئی جانے دکی دگل دکی آئی جانے تے سکھیے نوں کی خبران سجن جنہ دے موت و چھوڑے پُتر جنہ دے موت و چھوڑے یارو تک تک روندے قبران بس کرو نہ روو اکھیو او بس کرو نہ روو اکھیو تے کی لبدہ رویا جہو دیا تے دکھ مک دے نہیں تے موقع جان دے مویان حمد و سنہ کی بریائی بڑائی عطائی یکتائی مشکل کشائی حاج تروائی صرف اور صرف اللہ خالق و مالک دی ذات واسطے ہے او اللہ جس اللہ رب العالمین نے مینو اور توہانو پیدا فرمایا ہے جس مالک خالق حاکم رازق نے اس دنیا کا انادہ نظام چلایا ہے اس دے بعد لا تعداد انگینت بے شمار بے حد و حساب دورود اور السلام آقائد و جہاں سرورکون و مکاں رب دے حبیب جگہ دے پیر کائنات دے سردار پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ و علیہ و صحبہ وسلم دی ذات واسطے حضرات سنے نبی دا نام آئے کوئی زبان خموش نہ روے جڑا سنے نبی دا نام سن کے درود نہیں پڑھ دا او بندہ لانتی ہے او بندہ بخیلے او بندہ سمجھو کہ دنیا تے بھی برباد ہو گیا اور آخرت نویں او برباد ہی ہوئے گا اس واسطے جدو بھی سنے نبی دا نام میں گرامی آئے پیار محبت نہ درود پڑھنا ہے محمد صل اللہ علیہ و علیہ و علیہ و صحبہ وسلم کروڑوں بار صل اللہ علیہ و سلم حضرات اللہ مالک دا بیہد شکر ہے جس مالک کائنات نے ایس وقت قرآن نو سنت واسطے اپنے کارندر جمع فرمایا دعا کرو اللہ تعالی مل کے بیٹھنا قبول فرمائے مالکہ جویں آج ایسی کٹھے تھے ہوئے ہیں اللہ قیامت نو جننچ ایویں کٹھے ہاں فرمائے اللہ مینو اور تو انو قیامت دے دن سونے نبی دے سونے ہتھاں چو حوز کوسر دا پانی نصیب فرمائے اللہ سانو سارے انو اپنا گھر مکہ بھی دکھائے مدینہ بھی دکھائے حضرات دنیا اندر رہ کے ہر بندے نو کوئنا کوئی تنگی آن دی پریشانی آن دی مصیبت آن دی اور پھر کدھے انسان نو خوشی بڑی ہون دی ہے کدھے غمی بڑی ہون دی کوئی بندہ اے نہیں کہہ سکتا کہ میں نے آئی تا کوئی پریشانی نہیں آئی ہون جڑا دور گزر رہے ہیں نا اس دور اندر ہر بندہ ہی پریشان ہے ہر بندہ ہی جے کسے کوئی اولاد نہیں تا پھر بھی پریشان ہے جے کسے کوئی ہے اندھی نافر مانے تا پھر بھی پریشان ہے اگر مالو دولت نہیں غریب ہے تا بڑا پریشان ہے جے اندھے کوئی دولت زیادہ ہے تا پھر بھی پریشان ہے سمالی نہیں آن دی ڈاکوان دا خطر ہے چوران دا خطر ہے بڑیاں پریشانیاں نے انسان نو کے رکھے ہیں دن راتیاں آوازانیاں نے انسان نو کے رکھے ہیں آگر اینہ پریشانیاں دا حال کیئے اینہ دکھاں تے مصیبتان دا حال کیئے میں انشاءاللہ مخصر جے وقت دے اندر نا پریشانیاں دا حال دسنا ہے کہ پریشانیاں اللہ دور کیوے کر دینے دکھ آئے کنوں یاد کرنا ہے بولو کنوں یاد کرنا ہے اللہ نو تو اسی بلاندہ آواز نہ بولو تو آڈی آواز انشاءاللہ پوری دنیا تے جائے گی بھائی محمد شفاق صاحب نہ صحیح والتو آئے نے صحیح والتو تو آڈی زیارت کرنواستے تے اے تو آڈی انشاءاللہ آواز پوری دنیا تے جانی ہے لیکن بولو تاکہ لوگ کہیں بھی مسعود کوٹ رہن والے لوگ بڑی صبحان اللہ کہنے دینے اللہ دا قرآن سن کے تے بڑی صبحان اللہ پہلے ماشاءاللہ برخوردار عبدالوحید سنے نبی دی شان اندر ناتا پڑھ رہا سی لیکن توسی اینج بیٹھے سی جو میں دام کروان آئے سی چپ بڑے ڈر ہوئے بڑے سہمے ہوئے بھائیو اللہ دے کارچ بے کے تے سبحان اللہ کیا کرو کی کہنا ہے سبحان اللہ الحمدللہ ذکر رب دا کرنا ہے اللہ اکبر اللہ تو این پریشانیاں دا حال کیے اللہ اکبر اللہ آئیے اللہ دا قرآن سماعت فرمائیے مالک کائنات نے نا پریشانیاں مصیبتان دے حال بیان فرمائے نے اللہ رب العالمین کئی طرح بندیاں نوں آزمایا بھی کر دے نے کئی طریقیاں دے نال اللہ بندیاں نوں آزمایا بھی کر دے نے بات دفعہ انسان دی گلتی کوئی نہیں گناہ کوئی نہیں ہوں دی لیکن انسان کسے مصیبت چک کابو آ جاندہ ہے فلس جاندہ ہے پریشان ہو جاندہ ہے اللہ اکبر اللہ آئیے غور فرمائیے پہلا حال جنا قرآن نے بیان فرمایا ہے یا ایوہ اللہزین آمنوا استعینوا بالصبر والسلام ان اللہ معصابرین اللہ رب العالمین اپنے قرآن میں جیسے اعلان فرما دے یا اے ایمان والے ہو اے ایمان دا دعویٰ کرنے والوں اے میرے پیارے پیغمبر اے ایمان والے ہو چکر چکر چلا دیتا ہے مسجد بے کے تُو تقریر صلی اللہ نے بندیا تُو مبیال خیڑی جانے اللہ اکبر اللہ اوہ بھائیو غور کرو توجہ فرماؤ پہلا کم کی کرنا ہے نماز پریشانی آئے تکی کرنا ہے نماز پڑھنی ہے تُو ساوے پڑھنی ہے کے نہیں انشاءاللہ پڑھنی ہے پنجے پڑھنی آنے آئیے غور فرمائیے اللہ رب العالمین فرمان دے جہاں دو مصیبت آئے پریشانی آئے اوہ دو نمازہ پڑھے آگرون اللہ اکبر میرے ترے باپ حضرت آدم علیہ السلام لوگوں کون آدم میرے ترے ابو جان آدم حضرت آدم علیہ السلام دے گردن تے پھوڑا نکل آیا غدود نکل آئیے اللہ دے نبی آدم بڑے پریشانے درد بڑی ہو رہیے اللہ دے نبی آدم علیہ السلام اللہ دے گے دعاں کر دینے آدھنے ارشاں والیا سونیا مالکہ ارشاں والیا سونیا خالقہ بڑی درد ہو رہیے اللہ جی میں بڑا پریشان ہو گیا ارشاں والیا بڑیاں درد ہو رہیانے اللہ رب العالمین فرمان دنے کم فصل یا آدم میرا آدم نبی وضو کرتے دور کا تنماز پڑھ لے کی کر لے دور کا تنماز پڑھ میرے آدم نبی کھڑا ہو جا دور کا تنماز پڑھ لے اللہ دے نبی آدم علیہ السلام نے وضو کی تاہ دور کا تنماز پڑھئے تھوڑی جی پریشانی کام ہو گئی درد کام ہو گئی درد کام ہو گئی درد کام ہوئی یہabsور نہیں آیا اللہ فرمان دنے میرے آدم نبی دور کا تاں ہور پڑ اللہ دے نبی آدم علیہ السلام نے دور کا تاں پھر پڑھی آنے درد ہور کٹ گیا ہے عرشان والے اب بالکل آرہم نہیں آیا اللہ فرما دے میرے آدم دور کا تاں ہور پڑھ لے اللہ دے نبی آدم علیہ السلام نے ہور دور کا تاں پڑھی آنے اللہ پاک نے مکمل سیطا تاں فرما دیتی سلام اللہ اور میرے ترے باپ آدم دے پھوڑا نکلے آئے اللہ دے نبی آدم علیہ السلام نے نماز پڑھی ہے قرآن کہہ رہے ہیں یا ایوہ اللہزین آمن استعینو بِسَّبْرِ وَسَّلَا اِنَّ اللَّهَ مَعَسَّابِرِينَ لوگو دکھ آن پریشانی آن مصیبت آن نمازہ پڑھیا کرو نماز پڑھ کے اللہ کو دعا کریا کرو پریشانی آیتِ سبر کریا کر اللہ اکبر اللہ پاک دا قرآن کیا رہے ہیں وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَّئِئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْرِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَّمَرَاتِ وَبَشْرِ السَّابِرِينَ اللَّذِينَ اِذَا صَابَتُهُمْ مُسِيبَانَ قَالُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہ رب العالمین فرمان دینے میرے بندیوں سن لو وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَّئِئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْرِ اللہ تَنُو نِمْتَا دے کے عزمان دینے اللہ ہو اکبر اللہ دی آزم ایشاں کے میدیانے اللہ پاک فرمان دینے قَدْهِ مَنَ دُشْمَنْ دَا دَرْ دَے کے عزمان آوَا مِنَ الْجُوْئِ قَدْهِ پُخْحَا دے کے عزمان آوَا اللہ ہو اکبر اللہ بندہ راج خاندہ اچانا غرب تاں گئیا پُخھا رہاں لگ پہ ہے اللہ وِکھنا چاہ دینے کہتے میرے گھیلے تے شکوے نہیں کردہ کہتے پھر بھی میں نو یاد کردہ ہے کہ نہیں کردہ مال کے کائنات فرمان دینے اے میرے بندے والا نہ بلو ونکم بِشَئِ امِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْ وَنَقْسِ امِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ اللہ پاک مالا چوکمیویں کر کے عزمان دینے فصل بڑی سونی ہوئی انا بندہ ویغدہ دھیمیدار جاندہ اپنی فصل والویندہ بڑا ہی خوش ہوندہ اچانک اللہ دا اے ہو جی آزاب نازل ہو گئے اندھی فصل برباند ہو گئی ہے اندھی فصل خراب ہو جاندی ہے اللہ اکبر وَنَقْسِ امِنَ الْأَمْوَالِ اللہ مال چوکمیو کر کے عزمان چاندنے اللہ ویکھنا چاندنے میں مصیب دیتی ہے ہن میرا بندہ کی تے میرے گھیلے تے شکوے تے نہیں کردہ میں نو یاد کردہ ہے کے نہیں کردہ اللہ اکبر وَالْأَنْفُسِ وَالْسَّمَرَاتِ اللہ جانا چوکمیو کر کے عزمان دنے بندے نے رب کھلو دعوان کر کر کے پتر لیا ہے اللہ منو بیٹا دے دے اللہ منو بیٹا دے دے اللہ پاک نے بیٹا آتا کر دیتا ہے اللہ پاک نے پتر آتا کر دیتا ہے بیٹا ملے ہے حال چاہ بھی پورے نہیں ہوئے اسرائیل آیا ہے بچے دی جان لے کے چلا گیا ہے بچہ فوت ہو گیا ہے انجوی ویکھیا ہے نا بچہ جوان ہو گیا ہے اللہ اکبر اللہ وہ لوگوں بچہ جوان ہو گیا ہے باپ بڑھا ہو گیا ہے ڈنگوری دا سہارا بن گیا ہے باپ دے دل دی خواہشے میرا پتر نوکری کرے گا میرا پتر جیڑ ہے اتنا خواہ لے کے آئے گا ہون میں ویلا بیٹھ کے کھاوا گا ہون میں کلا بیٹھ کے کھاوا گا نا اے باپ دی عرض ہوئے باپ دی خواہش ہویا کر دینا لیکن ہویا کیے بیٹا کروں خوشی خوشی نکل دائے اندہ ایکسیڈنٹ ہوندہ ہے اے نوجوان فوت ہو جند ہے نوجوان اللہ نو پیارا ہو جند ہے اللہ شاہ والا رب اعلان کر دے سونا مالے کہند ہے والا انفوسے والا مالا میں جانا چوں کمی کر کے ازمایا کرنا ہوا وہ تیرے کلوں پتر کھو کے میں ازما نہ ہوا تیرے کلوں بیٹا کھو کے میں ازما نہ ہوا اللہ ہو اکبر اللہ کیتے میرا بندہ میرے گلے تے شکوے تے نہیں کر دا اللہ پاک فرمان دنے سلونا والا انفوسے والسمرات والا بشری صابرین اللہ پھلاں چوں کمی کر کے ازماں دنے اللہ دنے خوش خبری اونا لوگاں واسطے یا جڑے صبر کی تا کر دنے صبر کرنے والیاں واسطے خوش خبریاں اللہ ہو اکبر لوگ صبر کے ہو جانے اینا نو مصیبت آن دیئے اینا نو پریشانی آن دیئے آن دیکھینے اللہ زینہ ازا اصابت ہم مصیبہ قالو انا لاللہ و انا علیہ راجعون اینا نو دکھا بھی اینا نو دکھا ہے مصیبت آئے دلتے کی گزر دی ہوئے گناہ جندہ ایک کوئی بیٹا ہوئے چوانی نو پہنچ جائے پھر اللہ ان دے کلو پتر کھول ہوئے اس باپ دے دلتے کی گزر دیئے یا تے وہ باپ جاندہ ہے یا عرشاں والا رحمان جاندہ ہے اللہ اکبر جدو اسرائیل روح کٹ کے لے کے جاندہ ہے نا اللہ پوچھتے نے جدو میرے بندے کلو جگر گوشہ چھینے یا جدو تم میرے بندے کلو اون دا جگر دا ٹکڑا تو چھینے یا اون دا دیل دا ٹکڑا تو چھینے یا اون دو میرے بندے نے کی کیا سی اسرائیل کہندہ اللہ انہیں کیا الحمدللہ انہا للہ و انہا الیہ راجعون اللہ فرمان دے نے گواہ ہو جا میں اپنے بندے واتے جنت ایک مکان تیار کیتے ہیں جندہ نائی میں بیت الحمد رکھ دیتا ہے مصیبت آئے پریشانی آئے تیکی کہنا انہا للہ و انہا الیہ راجعون اللہ اکبر حضرات پہلی بات کہ دکھان دہال کیے نماز کیے نماز اللہ اکبر اور دوسرا صبر پریشانی آئے تے صبر کرنا ہے اللہ اکبر اللہ آئیے دکھ دور کے میں دینے مصیبتہ دور کے میں دینے پریشانیاں دور کے میں دینے اللہ اکبر اللہ میرے ترے پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو لے ایک آن والا دیہاتی سے ہاں بھی آیا ہے اپنی اونٹنی تے بیٹھا ہویا ہے اونٹنی دیاں مہاراں پکڑ کے میرے محبوب کھولے مدینہ پاک آگیا ہے میرے سوڑے نبی کھولے مدینہ منورہ اندر آیا ہے ایک بندے نے وکھیا ہے اے پینڈو جا بندہ اے ندائی نہ لالویے نہ اے بندہ دوڑ کے آیا ہے آ کے آن دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آجڑی اونٹنی ہے اے تا میری ہے کئی بندے پینڈو بندہ سمجھ کے دال آن دی کوشش کر دینے اے نیا کیا دیاتی پینڈو جا بندہ دائی لالوہ اللہ اکبر آن دا اونٹنی میری ہے میرے آقا علیہ السلام فرما دینے اے آن والے صحابی نو میرے پیغمبر پوچھ دینے بھائی اونٹنی تیری ہے کہ اندی ہے نا اے صحابی اے گو بول دا نہیں اے صحابی گال نہیں کر دا اے صحابی نے مہاریاں پکڑیاں نے زبان تو چپ کر کے کھڑا میرے آقا نے پھر پوچھے آقا فرما دینے بھائی اونٹنی تیری ہے یا کہ چوری کر کے لے کے آیا ہے اے پھر نہیں بولیا تھی جی مرتبہ میرے آقا نے پوچھے آقا داستے صحابی اونٹنی تیری ہے کہ چوری کر کے لے کے آیا ہے اے صحابی پھر بھی نہیں بولیا حتیٰ کہ اندھی اونٹنی بول کے آن دی ہے آن دی سونے محبوب جی جن نے مہاریاں پھڑیاں نے میں تھا اندھیاں میرا مالک ہے جڑا بندہ آکے کہندہ پھر ہے سونیا اے بندہ دال آ رہا جے اے بندہ نس گیا پچ گیا میرے محبوب فرما دینے میرے صحابی جدو میں تیرے کو لوگ پچھے آسی بھی اونٹنی تیری ہے یا تو چوری کیتی ہے اوہ دو تو بولیا کیوں نہیں اے صحابی کہندہ سونیا اوہ دو میں تو آڑے تھے درود پاک پڑھ رہا سی تو اسی آپ فرمایاں جڑا بندہ درود پڑھ دا ہے نا اللہ ہوں دیا پریشانیاں دور کر دیا نے سونیا میں درود پڑھ رہا سی اللہ نے میرے پریشانی دور فرما دیتا ہے اس سواستے نا درود پاک پڑھ رہا کر رہا درود پڑھ دے بھی بڑے فیادے نے درود پاک پڑھ ناڑی بھی اللہ پریشانیاں نو دور کر دے نے اللہ دکھ تیرے دور کر دے اللہ اکبر اللہ بڑے بڑے ایسے واقعات نے درود پاک پڑھ دی وجہ تو ہی لوگاں دیا پریشانیاں ختم ہو گئی ہیں آدھ سا دے نو ایک اللہ والا جا رہے ہیں جنگلہ دے اندر جا رہے ہیں اے نو پیاس بڑی لگیئے اثر دی نماز دہ ٹہمے سورج گروہ بونتے آگے ہیں اے بڑے ہی پریشانے اے نو پانی نہیں ملدہ پہ آدھ میں وضو بھی کرنے پیاس بھی لگیئے چال دیاں چال دیاں ایک کونے دے کنارے تے پہنچے ہیں اللہ اکبر اے نوے کھے ہیں پانی بڑے ہی نیویں پانی بڑا ہی تھلے آہ اے بڑا پریشان ہو گیا آدھ میں کونہ تے مل گیا پانی کی میں کڑاں کنارے تے کھڑاں ایک سات سال دی بچیئے اے دوڑ کر کے آ جان دیئے آدھ یہ بابا پریشان کیوں کھڑاں بابا گل کیے نا آدھ میں وضو کر کے نماز بھی پڑنیئے میرا بیٹا میں نو پیاس بھی بڑی لگیئے میں کھو دے کنارے آیاں پانی تے مجود ہیں پار تھلے بڑا ہے میں پانی نوکے میں کڑاں لاج کونی میرے کل بھوکا کونی میرے کل رساں کونی میرے کل ڈول کوئی نیدہ میں پانی کی میں نکالاں بچیاں دی بابا پریشان نہیں دیا کیڑیاں لوڑاں نے اے اپنی تھوک کٹ کے کھو اندر پان دیئے اپنی لواب کٹ کے کھو اندر سٹ دیئے نا کھو دا پانی کنڈیاں دے برا برا جاند اللہ اکبر جدو کھو دا پانی کنڈیاں دے برا برا گیا نا اے آدھا بیٹی کیڑا تو عمل کرنی ہے نہیں میری یہ تیئے کیڑا کم کرنی ہے جن دی وجہ تو اللہ نے تیری زبان دی اندر اے نا اثر رکھ دیتا ہے داستے سینہ آن دی بابا جی میری امی جاننے کے انسینہ جدو ماں نے کون او دو تربیتاں چنگیاں کر دی ہنے میری امی جاننے کیا بیٹیا سونے نبی تے ہر روز سو مرتبہ درود پڑھیا کر بابا جی میں اپنے نبی تے ہر روز سو مرتبہ درود پڑھ دیا اندھی وجہ تو اللہ نے میری زبان چبریاں برگتاں پاچھا دیا پڑھیا کر درود اپنی اولاد نے بھی سکھایا کر اپنے بیٹیاں سکھایا کر اپنیاں بیٹیاں سکھایا کر اللہ اکبر اللہ پر افسوس اسی درود کی پڑھنے نے ساڑے کراندر ٹی وی آیا ساڑے کراندر بلکہ ہر کراندر ہر جیب اندر فائش گانہ پہنچ چکے آئے حضرات جیسے ساز کرو میرے محبوب نے پناوا مگیاں سن ساز سن کے ٹول دی آواز سن کے میرے آقا کنا چو انگلیاں لیاں سن آج او امتی نو پتانے کی بن گیا ہے نبی دا کلمہ پڑھ دا ہے امتی کہلوان دا ہے لیکن کارکار اندر گانہ ہے اور امتی نے ہن سازتے ناتا پڑھنیاں شروع کر دیتیاں نے امتی نے درود کی پڑھنے اینے دا سازتے ناتا پڑھنیاں شروع کر دیتیاں نے حضرات توجہ فرمائیے اپنی اولادی تربیت کیجئے درود پاک سکھائیے درود پڑھنیا کریے اللہ اکبر اللہ حضرت عبائی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ نو میرے پیغمبر دے صحابین حضرت عبائی کہنے لگے سونے محبوب جی میں کنہ تور دے درود پڑھنیاں کراں آقا فرما دنو بھائی جنہ جی کر دے پڑھ لیا کر آندا سونے میں دعا مانگناں میں درود کنہ پڑھیا کراں سونے ایک ہی سا درود پڑھ لیا آقا فرما دنے اور زیادہ کر لیا آندا سونے دو ہی سے پڑھ لیا آندا سونے تین ہی سے درود پڑھ لیا آقا فرما دنے اور زیادہ کر لیا حتیٰ کے سیاں بھی آندا سونے پھر سارا درود ہی پڑھ لیا کراں آقا فرما دنے سارا درود تم پڑھ لیا کر اللہ سیریاں ساریاں حاجتاں آپ ہی پوریاں فرمان گے اے درود پاک وی دکھان دہا لے درود پاک وی مصیبتاں دہا لے میرے محبوب فرمان دنے ایک رات میں ستا پہ آؤ میں خواب اندر وکھے آؤ میرا ایک امتی ہے پول سرادی کاٹی تے کھڑا ہے نا پول سرادی کاٹی تے کھڑا ہے اے صحابی میرا امتی وکھی جاندہ ہے کہ پول سرادی کاٹی بڑی مشکل ہے نا ہون میں پار کے میں جاناں گا اللہ اکبر میرے آقا فرمان دنے میں وکھی ہے میرا امتی بڑا ہی پریشان ہے نا میرے محبوب فرمان دنے اچانک ویخ دیاں ویخ دیاں میرے امتی دے زبان تے لفظ آگا ہے اللہم صلی اللہ محمد سارے پڑھو بھلا اللہم صلی اللہ محمد وعلا آل محمد کمان بارک تالا ابراہیم وعلا آل ابراہیم ان کا حمید ومجید آقا فرمان دنے میرا امتی درود پڑھنا شروع کر دیندہ درود دے پاک نے اندے بازو تو پکڑیا پلس را تو پار کر دیتا درود نے پلس را دی کاتی تو ابور کر دیتا اللہ اکبر اس واسے ویران سونے نبی تے درود پڑھنا کر اوہ سونا نبی کیسا نبی اللہ اکبر اللہ پھر میں کیوں نہ کم سونے جے آہ سونے جے آہ جا گھوچ آیا ہی نہیں سونے جے آہ سونے جے آہ جا گھوچ آیا ہی نہیں آپ جیسا خوسین رب بنایا ہی نہیں سونے جے آہ سونے جے آہ جا گھوچ آیا ہی نہیں جمیل بڑے بڑے جمیل بڑے بڑے تے حسین آئینے لیکن اللہ کو لو سچا دین آئینے ایک دو جے تو وعد کے ایک دو جے تو وعد کے ذہین آئینے پر آنکھاں جے آہ مدنی جے آہ سونے جے آہ کسے مائی جا آیا ہی نہیں پیار کرو ویرہ پیار کر سنبی دینا سون کے جھوم جایا کر سونے جے آہ سونے جے آہ جا گھوچ آیا ہی نہیں آپ جیسا خوسین رب بنایا ہی نہیں اللہ والوں ایسا اخلاق پایا ہی نہیں اللہ والوں ایسا اخلاق پایا ہی نہیں ساد کے امین سونے اکھوایا ہی نہیں اللہ والوں جی اللہ والوں جی ایسا اخلاق پایا ہی نہیں ساد کے امین سونے اکھوایا ہی نہیں انہوں اکھا انہوں اکھا انہوں اکھا سینے نال لائیا اے جنہ کھ دی جنہ کھ دی ہس بھولایا ہی نہیں سونے جے آہ سونے جے آہ جا گھوچ آیا ہی نہیں آپ جیسا خوسین رب بنایا ہی نہیں صفت انس نے انج بیان کی تھی ہے سیوہ یا قدی میں دس سال کی تھی ہے صفت انس نے انج بیان کی تھی ہے سیوہ یا قدی میں دس سال کی تھی ہے آقا سونے نے آقا سونے نے شفقت کمال کی تھی ہے قدی میں نو قدی میں نو چڑکیا دبایا ہی نہیں سونے جے آہ سونے جے آہ جا گھوچ آیا ہی نہیں آپ جیسا خوسین رب بنایا ہی نہیں اللہ والو جی ایسا خزینہ ملے یا مکہ شہرہ وچوں مکہ تے مدینہ ملے یا قرآن اللہ والو قرآن اللہ والو خزینہ ملے یا شہرہ وچوں مکہ تے مدینہ ملے یا سونے جے آہ سونے جے آہ جا گھوچ آیا ہی نہیں آپ جیسا خوسین رب بنایا ہی نہیں درود پاک بھی دکھان دا حل درود پڑھنا بھی دکھان مصیبتان دا حل آئیے غور فرمائیے تے سبر کرنا بھی مصیبتان دا حل آئیے غور فرمانا اللہ دے نبی نے حضرت عیوب علیہ السلام اللہ نے مال دیتا اولاد عطا فرمائی حتیک ایک دن ایسا بھی آیا رب نے مال بھی چھین لیا اے نا کل اولاد بھی چھین لئی اللہ دے اختیار نے نا قرآن کہہ رہے ہیں وَلَنَبُلُوَنَّكُمْ بِشَيِّمْ مِنَ الْخَوْفِمْ وَالْجُوعِنْ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِمْ وَالْأَمْفُسِمْ وَالْسَمْرَوَاتْ وَبَشِّرِ سَابْرِينَ ان اللہ دیں از میشہ اللہ دے نبی تے آیا اللہ پاک نے مال بھی چھین لیا اللہ نے اولاد بھی چھین لیا اللہ خو اکبر نبی بیمار ہو گئے پینٹوالیاں نے کٹ دیتا ہے نبی دیا چار بیمیاں نے اے جناب تین طلاقوں لے کے اپنے اپنے کر چلیاں گئیاں ایک بی بی اممہ جی رحمتیں اپنے خواندیاں خدمتان کر دیئے اپنے خواندیاں خدمتان کر رہیے اللہ خو اکبر اللہ اللہ دے نبی ایوب علیہ السلام دیا خدمتان پہ کر دیئے آدھی اللہ دے نبی جی مہمینت مزدوری کر کے میں توانو پالاں گی اللہ اکبر اللہ دے نبی ایوب علیہ السلام بیمار جنگلہ اندر میں مائی رام جان دیئے پینڈاچ کم کر کے آ دیئے پینڈ اندر کم کر کے آ دی شام نو کھانا لے کے آ دی آپ بھی کھان دی اپنے خواندنو بھی کھلا دیں دی ایک دن نا اللہ دے نبی ایوب علیہ السلام نے ویکھے آنا اما رحمت دی ہتھاں تے چھالے نے موڑے ہتھے کلے پیہ ہوئے نے تے نبی ایوب کہن لگے رحمت تم ہی طلاق لے کے چلی جاں کہتے قیامت نو بابا یوسف اے نا کہویں میری پوتی دا کیا آلکار چھڑے آسیوں جاں طلاق لے کے چلی جاں بی بی رحمت آ دیئے اللہ دے نبی میں طلاق لے کے نہیں جانا اللہ اکبر کیوں اس واسطے جے میں طلاق لے کے گئی بابا یکوب نے سوال کر لیا اوہ میری بیٹی تو نبی دے بیوی بنی سے نبی بیمار ہویا راج جھاڑا ہی ہے میں اللہ دے نبی کی جواب دے آنگی کہ دن ایک بی بی اللہ اندہ خاندانی بڑھانے کے خاندان کتنا نیک غور فرمانا چوتی جو بیوی آئی حضرت ایوب دی چوتی جو بیوی آئی حضرت ایوب دی پوتی اے یوسف دی تے پڑ پوتی یا کوب دی سابران دی لڑی ابراہیمہ خلیلہ محبوب دی سبر دا ورسا جن تائیں آکھے آ پیغمبر لے جا تُو بھی تلاک نی آکھے آ پیغمبر لے جا تُو بھی تلاک نی میں آ پے کٹا جیویں کرے رب پاک نی چلی جا پیکے توڑ جا میرا تُو ساکنی تُو تے تکلیف اُٹھاویں نائیں سُنے آ جبھی بھی رحمت چانگران ماریاں سُنے آ جبھی بھی رحمت چانگران ماریاں رب دے حبیبات اے تھی صدقے میں واریاں لے کے تلاک جیڑیاں چلیاں گئیاں نساریاں کھٹے آئے اُنا کو جنائیں حضرت میں زخمت آئیں حضرت میں زخمت آئیں نک نوٹانگیں جے روئی نل پیڑ ہوئی میں جب نل چٹانگیں کر کے خامدیاں خدمت آج جنت میں کھٹانگیں موقع لے آند آئے اللہ سائیں کراہت بدبوان جیڑی تُسیں سنام دے کراہت بدبوان جیڑی تُسیں سنام دے عاشق بدبوان بدلے چھڑ کے نہیں جام دے تو آنڈی بیماری اللہ میں نوچہ لام دے میں راضی ہاں لگے میرے تائین آنڈی اللہ دے نبی طلاق لے کے نہیں جانا اللہ دے نبی نے صبر کیتا ہے اٹھارہ سال نبی بیمار رہنے اٹھارہ سال صبر کر کے وہ خوایا ہے اٹھارہ سال دے بعد اللہ دے نبی حضرتِ عیوب علیہ السلام نے اللہ سونیا اٹھارہ سال درسہ گزر گیا اللہ میں بڑا ہی پریشانہ نہ اللہ شفاوان تیرے کو لے ارشاں والے آن میں نوچہ فاوان تا گھر دے اللہ دے نبی آیوب علیہ السلام نے جدو اللہ کو دعا کی دیں قرآن کیا رہا ہے اٹھارہ سال دے نبی اٹھارہ سال دے بعد اللہ کے پکاران کر دیتیانے اللہ کے دعاں کر دیتیانے ارشاں والے امینو شفاوان دے دے اللہ پاک فرما دے میرے ایوب نبی ایڑی مارتے سینہ نبی ایوب نے ایڑی ماری ہے اللہ نے چشمہ جاری کر دیتا ہے اللہ فرما دے میرے ایوب اے تو پانی پیمے گا اندرونی بیماریاں ختم ہو جان گیاں جنہا لمیں گاں تیریاں بیرونی میں ختم ہو جان گیاں اللہ پاک نے سیت آتاں فرمائی اللہ ہو اکبر لیکن نبی نے صبر کی تیم اللہ پاک نے اندہ بدلہ کیاں تاں فرمایا اللہ نے پھر اولاد بھی اتاں فرمای تے مال بھی اتاں فرمایا قرآن دا واد ہے یا ایوہ اللہزین آمن استعین بِالصبرِ وَالصَّلَا اِنَّ اللَّهَ مَا صَابِرِينَ اللہ پاک فرما دلے اے ایمان والے ہو اللہ کو لوئی مداد منگیا کرو نمازہ پڑھ کے منگیا کرو صبر کر کے منگیا کرو اللہ ہو اکبر اللہ غور فرما نظران میرے پیغمبر دیے کسی حابی آئے نہ اراد دے ولے میرے آقا دے کارندر آجان دیئے نہ آکے دستک دیں دیئے اممہ جی ایشا رضی اللہ تعالیٰ نہ فرما دیا نے کونے رات ولے کنڈیاں کھڑکن والا کونے رات ولے دستک دین والا اے بی بی خولہ بول کے آندھیے آندھی نہیں ایشا دروازہ تے کھولنا میں سونے نبی کو لو مسئلہ پچھنا ہیا میرے آقا میں آقا جاگ دینے کہ ستے پینے نہ اممہ ایشا فرما دیا نے نی خولہ آقا تیارہم فرما رہنے نی خولہ آقا آرہم کر دے پینے نہ بی بی خولہ آندھیے میں آقا کو لو مسئلہ پچھنا ہے دروازہ کھولیا گیا ہے اممہ خولہ آندھر آندھیا نے میرے آقا علی اسلام کو لے بیٹھ جھان دیئے آندھیے سونے آن دستو تے سینہ میرے خامد نے اج میں نو کہہ دیتا ہے انتے علیہ کا ظاہر امہی انتے علیہ کا ظاہر امہی اج میرے خامد نے میں نو کہہ دیتا ہے نا نی خولہ تو تے کارے میں یہ جویں میری ماں لگنی ہے سونیا میں کدھر جاوا بال بچے چھڑکے میں کدھر جاوا سونے محبوب جی میرے چھوٹے چھوٹے بچے نے زمانہ جالیت نرنہ اگر کوئی بندہ انہی گل کردہ تے طلاق واقع ہو جان دی سونیا حال کٹو آقا فروند نے خولہ وئی نہیں آئی جدو انتے بارے وئی آئے گی پھر میں دست دیاں گا خولہ وئی نہیں آئی جدو وئی آئے گی اوہ دو میں دست دیاں گا اللہ اکبر اللہ آج بھی کئی لوگ ایک ہو جانے نا گسے اندر آکے لڑ پہنگے چھوٹی جی گالتوں تُو میری ماں لگنی ہے تُو میری پہن لگنی ہے کرو کر دیں گے پھر آکے مسئلہ پوچھیں کاری صاحب جی منڈا آنا گسے چاہا کے آف دی کاروالی نو مانگ کیا بیٹھے ہیں دا کی آلے ہونا کہنا گسے چاہا کے میں کہنا اور انہیں کہنا پیارنا اکھیا امی جانا گسے چاہا کے اکھیا سنا کیوں یاسین صاحب گسے جی کہا بیٹھے ہیں اللہ اکبر پر کئی کئی میاں بیوی نا بڑے کرخت ہوندے نے بڑے لناکے ہوندے نے دو میاں بیوی سن نا وہ ہر روز ہی لڑ دے رہن دے سن ایک دن گسے بے چاہا کے نا لڑ دیا لڑ دیا اپنی بیوی نو کہنا تو تے میری ماں لگنی ہون گیا مولی صاحب کو لے مولی صاحب نے کہا سٹھا بندیاں نو کھانا کھوا یا دو مہینے روزے رکھ یا غلام ازاد کر آندھا جی دو کا موقع نے سوکھا ہے دیکھ پکا کے تے بندیاں نو کھانا کھوا دیئے انہیں دیگ پکائی گرمی دا موسم سی سٹھا بندیاں نو کھانا کھوایا جناب بڑا پسینیوں پسینی اے ان کرے آیا کفارہ ادا ہو گئے ہیں سٹھا بندے کھا کے چلے کہنے کار آکے نا آدھی بیوی نو کہن دیا ہون چھڑی پھر پیو آف دے نا ہون چھڑی پھر پیو آف دے نا اللہ اکبر کہی اے ہو جو بھی تو دے نے نا اے کہن دی یہ سونے ہاں میرے خامد نے نا میں نو ماں کیا کہ کروں کر دیتا ہے اندہ حال کر دو آقا فرماد نے خولہ وئی نہیں آئی وئی آوے گی میں دسانگا کیوں وما ینت کوانی الحوا انہو ہوا اللہ وحیو یو خولہ میں انہا جر بول دا نہیں جنہا چر میں نو اللہ بلان دا نہیں خولہ میں نہیں دسکدہ میں نو اللہ وئی کرنگے میں پھر دسانگا ماں جی خولہ دیا نے سونے ہاں تسیمی جواب دے گئے ہو آقا فرماد نے خولہ میرے کل کوئی حال نہیں اے بی بی خولہ وضو کر کے مجد نوی اندر کھڑی ہو گئی او لوگوں کیڑی جنگہ تے کھڑی ہوئی ہے اللہ اکبر میرے محبوب نے فرمایا ماں بینہ بیٹی و ممباری روزہ تم میرے آزل جنہ آقا فرمادے لوگوں میرے کھڑ تو لے کے میرے ممبر تاکہ اے جنی جگہ ہیں اللہ نے جنتہ ٹکڑا بنا چھڑیا دعا کروی رہا اللہ میں نو تینو زیارتہ نصیب فرمائے دعا نہ پھر کر دیئے آپا اللہ او دن چھتی آئے ہر مومن مکہ جائے آمین کہہ دے ہو کہہ دے ہو آمین اللہ او دن چھتی آئے ہر مومن مکہ جائے کتے زندگی دے سانہ مک جاول ہر مومن مدین جائے تیرا مکہ شہر نرالا جتے جمعہ سونا کملی والا اللہ تو انہوں صدقے ہوتے اللہ میں انہوں صدقے ہوتے زمزم دے جام پلائے اللہ او دن چھتی آئے ہر مومن مکہ جائے کتے زندگی دے سانہ مک جاول ہر مومن مدین جائے مدین دیا سونیاں گلیاں جتے لائیاں آکھانے تلیاں مدین دیا سونیاں گلیاں اتلایاں آکھانے جنے تلیاں جو سینیاں ویکن چلیاں جو سینیاں ویکن چلیاں اللہ خیر نل پہنچائے اللہ او دن چھتی آئے ہر مومن مکہ جائے اگ بڑھ کے دیئے ویکن سینے اگ بڑھ کے دیئے ویکن سینے کہندہ جانا مکہ مدینے کہندہ جانا مکہ مدینے او کی ڈیاں کسمت والے جینے او کی ڈیاں کسمت والے جینے جناں ڈیرے او تلائے اللہ او دن چھتی آئے ہر مومن مکہ جائے کہتے زندگی دیسانہ مکہ جائے ہر مومن مدینے جائے او مدینہ باگ دے اندر مجھتے نبی دے اندر جس جگہ نو میرے محبوب نے جندہ ٹکڑا کے ہے بی بی خولہ ہوتے کھڑیاں ہو گئیاں کہندہ نے اللہ سونیاں تیرا نبی وی جواب دے گیا ہے بی بی خولہ نماز پڑھ کے دعا کر دیئے اللہ تیرے نبی نے وی جواب دے دیتا ہے عرشان والیاں سونیاں مالکہ ہون دس میں کیڑے پاسے جواں میں تیرے کار بیٹھیاں کڑا بڑا دکھ میں نو آیا ہے اللہ میں کنی پریشانوں کے تیرے کار اندر بیٹھیاں اللہ میرے یہاں پریشانیاں دور کر دے مائی خولہ نے ہاتھ چکے عرشان والے رحمان نے اسے بیلے قرآن نازل فرما دیتا ہے مالکہ کائنات فرما دنے قدسہ میں اللہ ہو قول اللہ تی تجاں دلوں کا فی زوجہ و تشتا کیئے لاللہ واللہ ہو یسمہ تہاورا کما ان اللہ سمیعن بصیر ارشان والے رحمان فرما دے مالکہ کائنات فرما دنے اللہ نے بی بی دیاں گلان اسمان آتے سن لیاں نے کیڑی بی بی دیاں جن نے آکے میرے محبوب دے سامنے شکیق سونیا میرے خامدنے میں نو ماں کہکے کروں کر دیتا ہے اللہ اکبر جدو بی بی خولا لا چار ہوئی جدو بی بی خولا لا چار ہوئی آکے سونے نبی اگے ارض گزار ہوئی نبی نے موڑ دیتا دکھ یار ہوئی پڑھو لا الہا چھوٹے آن دیاں یاد کی تماکلوں لا الہا حالے بھی نہیں آیا لا الہا جلیاں پاؤ جلیاں اللہ اکبر لوگ تجناب جھوم جانتے نے کلمہ بلاندہ واضنہ لا الہا لا الہا سما پیدا ہو جائے لا الہا لا الہا اللہ اللہ اکبر جدو بی بی خولا لا چار ہوئی آکے سونے اگے ارض گزار ہوئی نبی نے موڑ دیتا دکھ یار ہوئی پڑھو لا الہا اللہ او نے غم تین حالا بی گاڑ دیتا او نے غم تین حالا بی گاڑ دیتا ماری ہاتھ فلکانو پھاڑ دیتا او سینا جبرائیل دا ساڑ دیتا بڑھو لا الہا اللہ مولا گلیو ہی تے شاد کی تھی شودی اجڑی دوبارہ آباد کی تھی مولا گلیو ہی تے شاد کی تھی شودی اجڑی دوبارہ آباد کی تھی اللہ بے مدد دی مدد آپ کی تھی پڑھو لا الہا اللہ اللہ دا تے وعدہ اے نا آجا مانگ لے جو کچھ چانا اے آجا مانگ لے جو کچھ چانا اے میں رب تیرا کیوں شرمانا اے کیوں در غیرہ دے توں جانا اے پڑھو لا الہا اللہ اللہ کی آدھ نے سانو ملن دا لگ دا کرایا نہیں سانو ملن دا لگ دا کرایا نہیں آسا دور محل بنایا نہیں آسا بوے چوکی دار بٹھایا نہیں پڑھو لا الہا اللہ اللہ کی آدھ نے آمیں ہاتھ کھالی میں جھولی پر دے واں آمیں ہاتھ کھالی میں جھولی بر دے واں تینو مالو دولت نالے زر دے واں تیریاں پوریاں میں مرادا کر دے واں پڑھو لا الہا اللہ اللہ اکبر ان بندہ سوئی دا ہے ہزی دنیا دے بعد شاوہاں کھال جانے یا پتا لگ دا ہے بندہ ستا پہ آئے اللہ تینو نیدہ دی ہے کہ نہیں مالک فرما دنے اللہ ہو لا الہا اللہ ہو الحی القیوم لا تنخذہ سنا تم ولا نوم اور روہ جاگ دا میں سوندھا نہیں روہ جاگ دا میں سوندھا نہیں راہ کی جاگ دی کرا میں اگلاندھا نہیں تو پھر بھی میرے بوے آندھا نہیں پڑھو لا الہا اللہ پاک فرما دنے یہاں اَيُّهَا الَّذِينَا آمَنُ اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَا اِنَّ اللَّهَ مَعَصَابِرِينَ ایمان والو دکھ آئے تے نماز پڑھو پریشانی آئے تے صبر کرو اللہ صبر کروانے ساتھی ہے اللہ تعالی جو سنے اسنے آیا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے آئی دی تو انو انشاءاللہ آڈیو ویڈیو کیسٹ بھائی محمد الشفاق سائی وال والے تشریف لے آئے نے اِنَّا کُلُو تو انو انشاءاللہ اے ویڈیو بھی مل جائے گی آڈیو مل جائے گی اور سارے علماء کرامدیاں تقریران ان اکلِ موجود نے اگر کوئی اپنے کارڈ پر وانا چاہے ان اکلوں دینی تقریر دے کارڈ پر واؤ اور گانے چھوڑو اپنے نوجوان بیٹیاں نو اپنیاں بیٹیاں نو علماء کرامدیاں تقریران سناو تاکہ گھردہ دینی محول بن جائے اسلامی محول بن جائے حضرات اس واسطے دینی محول بنانو واسطے گانا چھوڑ کے تے تقاریر سنو تلاوتا سنو اور بھائی شفاق ساتھ شریف لے آئے نے جنہ بھائیانو ضرورت ہوئے بلکہ ضرورت ہارنو پہن دیئے چاہید ہے کہ ہارے کی پر آئے اپنے اپنے کارڈے نہ کھلو تقریران دے لازمی پر آلو اللہ تعالیٰ توڑے دین واسطے منت کرنا قبول لو منظور فرمائے اللہ جو سنیاں سنایا اللہ قبول فرمائے اور اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے بیماروں واسطے دعا کرو اللہ تعالیٰ جنہ بیمار نے سب نشفاویں عطا فرمائے اللہم سلی علی محمد وعلى آل محمد اللہم سلی علی محمد وعلى آل محمد اِنَّا کا حمید اُم مجید اللہم وفق نالی مہتو حب و ترزا ارشاں والیاں سونیاں مالکہ اپنے محبوب دی امت تیرے فرما اللہ جنہیں تیرے بندے تیریاں بندیاں بیمار ارشاں والیاں شفائے کاملہ آج لاتاں فرما اللہ کہیاں دیاں ماماں بیمار نے سونیاں کارندر پہیاں ہوئیانے ارشاں والیاں سونیاں مالکہ دعائیاں کھا کھا کے تھک گینے اللہ علاج کروا کروا کے تنگا گینے چھوٹے چھوٹے مسوں بچے اپنیاں بیمار امیاں والوے کے اللہ روندے نے روندے بیکھیاں نہیں جندے اور سونیاں اپنی رحمتنال شفائے کاملہ آج لاتاں فرما اللہ اپنی رحمتنال سیت والی زندگی آج لاتاں فرما ارشاں والیاں سونیاں مالکہ اور سونیاں مالکہ جڑے تیرے بندے تیریاں بندیاں فوت ہو گئے اپنی رحمتنال ماں فرما ارشاں والیاں سونیاں مالکہ سانو منگندہ والنے بین منگیاں تاں فرما اللہ نیک حاج تاں پوریاں فرما ارشاں والیاں سونیاں مالکہ اللہ آخری وقت زبان تے کلمہ شہاد جاری فرما دے ارشاں والیاں سونیاں مالکہ جنہیں میرے ویر بیٹے دل اندر نیک آرزوان جو بھی لے کے بیٹے اللہ پوریاں فرما میرے اللہ نیک مراداں پوریاں فرما ربنا حبلنا من ازواجنا وزریاتنا کرنا تعاین وجعلنا للمتاقین اماما بزرگان دا کی نام ہے نہ دی بیٹی بیمار ہے بابا جی ایوب دی بیٹی بیمار ہے دعا کرو اللہ شفائے کامل آجلہ تاں فرمائے بڑے ہی پریشانے بچارے اللہ اس بہن سہت والی زندگی تاں فرمائے عرشہ والیہ سونے مالکہ بچی جوانے والدین کلوویکھی نہیں جاندی اللہ اپنی رحمتنا لصحت والی زندگی تاں فرما عرشہ والیہ تیرے کے مشکل کوئنی اپنی رحمتنا تندرستی تاں فرما ربنا آتینا فی الدنیا حسنتم وفی الاخرہت حسنتم وکی نذاب النار ربنا تقبل منا انکانت السمیع العلیم وطب علینا انکانت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی رسول خرکل کے ہی محمد وعلا آل وصحاب اجماعین آمین